اسلام علیکم guys welcome to my channel چلیں guys میں آپ کو بتاتے ہوں کہ button bowl بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے بیلون جرمن گلو کپ اور جگ بیلون کے بیلنس کرنے کے لئے آپ کچھ بھی use کر سکتے ہیں جو بھی اس لئے آپ پاس available ہو paint brush اور اگر آپ کا پاس paint brush نہیں ہے تو کوئی issue نہیں ہے آپ fingers بھی use کر سکتے ہیں فنگر سے بھی apply کر سکتے ہیں گلو اور لاسٹ میں آپ کو چاہیے buttons سب سے پہلے ہم نے گلو اپلائے کرنی ہے بیلون کے اوپر گلو اپلائے کرنی ہے ہم نے اب ہم اس کے اوپر بٹن لگائیں گے اور بٹن لگانا ہم نیچے سے سٹارٹ کریں گے اوپر سے نہیں کرنا آپ کو نیچے سے بٹن اور بٹن بہت ہی قریب قریب لگانے ہیں تاکہ ان میں گیپ نہ آئے اور زیادہ اچھا بنے باؤ بٹن لگا لیے ہیں ہم نے اب آپ اس کو for some hours dry ہونے کے لیے رکھتے ہیں جب یہ dry ہو جائے تو اس کے اوپر ایک اور لیئر گلو کی لگائیں تو آپ اس کو dry ہونے کے لیے for one or two days رکھتے ہیں اور جب یہ گلو بائٹ سے transparent ہو جائے تو مطلب یہ وہ اچھا طرح dry ہو گیا گلو transparent ہونے کے بعد آپ بیلون کو اتار لیں مطلب بیلون سیکرٹ کر لیں اور آپ کا باؤل رڈی ہے یہ باؤل آپ اپنے ڈرائنگ ٹیبل پہ بھی رکھ سکتے ہیں for decoration اور اگر آپ چاہیں تو اپنے ڈرسنگ ٹیبل پہ رکھ کے کچھ بیڈز کچھ خونی اور جنری آئٹمز کچھ بھی رکھ سکتے ہیں موسیقی